شاہی کچن اور اصلی مکھن جی تو دونوں ہم کیسے تیار کریں گے اس کو بتاتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک ضرور کریں سب سے پہلے ہم نے جوسر میں دو کپ دہی لے لی تھی اس کے ساتھ ہی ہم نے پانچ چمچ اصلی بالائی لے لی ہے تو اس کے بعد جناب یہ تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں آڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک چمچ اس میں نمک آڈ کر دیا ہے تو جب تک ہم لسی کی لسی بنا رہے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک کے پیج شاہی کچن کو اور ہمارا جو انسٹاگرام پر پیج ہے شاہی کچن سکس نائنی ایٹ کے نام سے اس کو لازمی جا کر فالو کریں یہ دیکھیں جناب تو کافی حد تک یہ لسی کے پر مکھن کٹھا ہو چکا ہے اب ہم اس میں بلکل چلڈ وارڈر ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے تھوڑی سی آئیس بھی ایڈ کر دی ہے کیونکہ اس سے جو اس کے پر مکھن ہے وہ اور بھی زیادہ اچھی طر مکھن کٹھ ہو جاتا ہے تو یہ کچھ برف ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کے اندر چلڈ وارڈر ایڈ کر رہی ہے دیکھیں اس کا جادو آپ نے دیکھا کہ مکھن آہستہ آہستہ خود سے ہی اوپر آگیا ہے ایک لئر اس کی اوپر آ چکی ہے جن لوگ کو بہت شوق ہوتا ہے کہ گھر میں اصلی مکھن تیار کیا جائے ان کے لیے موسٹ فیورٹ ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ آسانی سے بالکل خالص اصلی مکھن گھر پر تیار کر سکتے ہیں اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں تو آرام سے آپ اس کو پراتھو پر لگائیں یا جیسے بھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں بہت ایزی دیکھیں اس کو ہم ایکسٹریک کر لیتے ہیں اور بلکل اس کو ڈرائے کر کے ہم سٹور کر لیں گے تو ہماری گاؤں کی لسی تیار ہے اس کو آپ تین سے چار دفعہ جیسے ہی آپ جوسر میں بار بار اس کو بلینڈ کریں گے تو اتنی ہی اچھی لسی تیار ہوگی جناب ہماری بلکل فریش چلڈ لسی تیار ہے جو صحت کے لیے بہت اچھی ہے گرمی کے دنوں میں اس کو زیادہ 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 یوز کریں اب ہم اس کے اندر اس کی ریپیزنٹیشن اچھی کرنے کے لیے جو ہم نے اصلی مکھن ایکسٹریک کیا تھا اس کی ایک لیئر بھی رکھ دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں جناب کتنی مزیدار اس کی لکھ آریا اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا ہی ریفریشنگ ہے گرمی میں زیادہ سے زیادہ پیئیں اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور آپ کی صحت بھی بہت بہتر رہے گی زیادہ تر جیسے کی ہیٹ سٹروک کے ڈیز ہوتے ہیں ان میں تو یہ بہت ہی ایک اچھی اور صحت افضار ریسپی ہے تو دیسی لسی کی اس سے آسان اور مکھن کو ایکسٹریک کرنے والی ویڈیو آپ کو کہیں نہیں ملے گی تو شاہی کچن کی ریسپیز کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں ہماری ریسپیز کو اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ لسی کیسی لگی ہے اور آپ نے اس کو گھر پر ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ سمر ڈیز جو ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ آپ ڈرنکس پییں گے تو آپ کو بہ بہت زیادہ ریفریشنگ بھی فیل ہوگا اور آپ ٹائرڈ بھی نہیں ہوں گے تو شاہی کچن کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیں انسٹرگرام پر فیس بک پر اور یوٹیوب پر تو لازمی تو جناب ہمیں اسی طرح سے سرہتے رہیں تھینکیو سو مچ کیپ وچنگ شاہی کچن